ناظرین پہلے ایکانومی پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بڑی مزدار بات شیئر کرتا ہوں اٹھارہ ستمبر کو ایک بڑی سب عدست میٹنگ ہوئی سٹین ہوپ ہاؤس میں اور یہ جو سٹین ہوپ ہاؤس ہے یہ وہ کہا جا رہا کہ شاید یہ بیلڈنگ بھی حسن نواز صاحب کی ملکیت ہے ویدر ملکیت ہے یا نہیں ہے یہ اس طرح مرحبہ کاغذات نہیں ہیں سو ایک آنٹ سیٹ فور شو لیکن جب آپ وہاں پہ جائیں تو جتنے بھی اپارٹمنٹس کے بزرز ہیں وہ جو بیل بزرز آپ کے ہوتے ہیں وہ انہی کے کمپنیوں کے ناموں کے ہیں اور وہاں پہ ابھی جب پرائیم منسٹر عباسی صاحب گئے تھے تو اسی آفس میں ان کی ملاقات ہوئی تھی نواز صیف صاحب سے عساق دار سا پہنچ گئے لندن اور یہ گئے الیکشن سے والے دنوں میں اور انہوں نے جا کے قریبی ذرائع کے مطابق بڑی کلی لیک بتا دیا ہے نواز صیف صاحب کو انہوں نے کہا جی ہن میں کلی نہیں دھانا تھیلے اور ان کو انہوں نے کٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے اگر آپ بھی ساتھ جائیں گے بوجھ اٹھائیں گے تب میں جاؤں گا کیونکہ لوگ گھول رہے ہیں کہ دوہزار والے عساق دار میں اور دوہزار سترہ والے عساق دار صاحب میں دو فرق ہے ایک تو عمر میں کوئی دس بارہ سال کا اضافہ ہو گیا دوسرا عربوں روپے کا بھی اضافہ ہو گیا تو جب ایک بہت امیر بلینر آپ ہوتے ہیں اور آخری زندگی کی ٹوائلٹ میں میترہ ہوتے ہیں تو سننا جب اٹھارا کی میٹنگ کی بارہ ایک بجے میٹنگ تھی بار تھوڑا چلی تھا لنڈن کا محول تھا لیکن جب عساق دار صاحب کوئی ایک ساوے ایک اندر سے باہر آئے تو ان کا موہ بہت پھولا ہوا تھا بہت غصے میں تھے اور جاتے ہوئے وہاں پہ ایک دو لوگ تھے جن سے انہوں نے سلام دعا بھی نہیں لی تو یہ تو ہے سیچویشن جو اس وقت وہاں پہ ہے ایک تصحیح کر دوں اس وقت بھی دار صاحب جو ہیں وہ تو اب انہوں نے بعد میں کہا نا کہ جی مجھے تو زبرستی بیان دلوایا گیا ان کے جاننے والے جو ہیں جو معتبر ذرائع ہیں میں آپ کو آفیر بتا دوں گا کس کی بات کر رہا ہوں وہ میں بتا چکے ہیں کہ دار صاحب یہی کہتے تھے کہ سانو کا اللہ چھوڑ گیا تو خود ناس گیا ہے اس لیے انہوں نے بیان دیا تھا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کیا تھا اس دفعہ بھی بالکل کوئی چانس نہیں کہ وہ کے لئے اس کی قیمت ادا کریں